اس وقت سوشل میڈیا پر اور کرکٹ کی دنیا میں ایک ہی بحث جاری ہے کہ کیا ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم اور ساؤتھ افریقین وکٹ کیپر ڈی کاؤک نے فخر زمان کو دھوکہ دیا یا نہیں دیا اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ہی بحث جاری ہے کہ کیا فخر زمان کے ساتھ واقعی دھوکہ ہوا ہے یا ڈی کاؤک نے بلکل جائز طریقے سے قانونی طریقے سے فخر زمان کو رن آؤٹ کیا ہے میں آپ کے سامنے آئی سی سی کا ایک قانون بھی رکھ دوں گا کچھ ہی دیر میں چار پانچ منٹ کی ویڈیو ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں کہانی کیا ہے پاکستان بمقابلہ ساؤتھ افریقہ ایک سیریز جاری ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر کھیلی جاری ہے یہ تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز ہے پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ پاکستان جیت چکا ہے دوسرا ونڈے انٹرنیشنل میچ کل کھیلا گیا ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو اکتالیس رنز کا ٹارگٹ دیا پاکستان کو جو کہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے اور اس گراؤنڈ میں اس ٹارگٹ کو اچھیف کرنا ناممکن یا مشکل آپ کہہ سکتے کیونکہ آج سے پہلے اس گراؤنڈ میں اتنا بڑا ٹارگٹ اچھیف نہیں کیا گیا بارال پاکستانی کرکٹر جب گراؤنڈ میں اترے تو کوئی بھی کرکٹر کوئی بلے باز پاکستان کا جم کر نہیں کھیل سکا آتے گئے اور جاتے گئے لیکن فخر زمان جو شروع سے لے کر آخر تک کھڑے رہے انہوں نے پچاس رنز کیے اس کے بعد انہوں نے ایک زبردہ سینچری بنائے اس کے بعد ڈیٹھ سو رنز کیے اور اس کے بعد ایک سو بانوے رنز مکمل کر لیے ایک سو بانوے رنز مکمل کرنے کے بعد وہ دو سو کرنے تو جائے رہے تھے دو چوکے چاہیے تھے اور آخری آور تھا پاکستان یہ میچ بظاہر ہار چکا تھا لیکن فخر زمان کو دو سو رنز مکمل کرنے تھے فخر زمان نے ایک سو بانوے رنز جب مکمل کیے تو ایک گین کی اوپر انہوں نے شاٹ کھیلی ڈبل رن لینے کے لیے وہ بھاگے پہلا رن انہوں نے کمپلیٹ کر لیا دوسرے رن کے لیے جب وہ بولنگ اینڈ سے بیٹنگ اینڈ کی طرف آ رہے تھے تو اس دوران ان کو رن آؤٹ کیا گیا یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ مقام ہے یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر اس وقت بحث ہو رہی ہے کہ یہ رن آؤٹ نجائز ہے یہ غلط طریقے سے آؤٹ کیا گیا ہے وہ کیسے جب فخر زمان نے شاٹ کھیلی اور بول فلڈر کے پاس گئی تو فخر زمان نے پہلا رن تو لے لیا دوسرا رن لینے کے لیے جیسے ہی وہ بیٹنگ اینڈ کی طرف آ رہے تھے تو اس وقت جنوبی افریقہ کے وکٹ کیپر ڈی کاؤک نے ایک بہت بڑی چال چل دی جس کو آپ چال نہیں بلکہ دھوکہ کہہ سکتے ہیں کیسے ڈی کاؤک نے فخر زمان کو یہ فیل کرایا کہ جو فیلڈر ہے وہ تھرو بولنگ اینڈ کی جانب کر رہا ہے نہ کہ میری طرف بول پھینکے گا تو فخر زمان کا دہان جناب حارس روف جو اس اینڈ پر سکور مکمل کرنے جا رہے تھے اس طرف چلا گیا اور ان کی رننگ تھوڑی سلو ہوگی لیکن فیلڈر نے ایکچولی جو تھرو کیا وہ وکٹ کیپر کی طرف کیا اور وکٹ کیپر ڈی کاؤک نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے فخر زمان کو آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر بحث شروع ہوگی کہ یہ بالکل غلط ہے اس کے اوپر فواج چودری نے آواز اٹھائی پاکستان کی ایک سنگر ہے مومنہ محسسن انہوں نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ دھوکے کے ساتھ آؤٹ کیا گیا ہے اسی طرح شوائب اختر نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی اپنے یوٹیوب چینل پر بتایا ہے کہ یہ دھوکے کے ساتھ آؤٹ کیا ہے بڑے بڑے جتنے بھی کرکیٹرز ہیں وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے ٹویٹس کر رہے ہیں اور ایک پرانی ویڈیو سر ویون ریچرڈ کی سامنے آئی ہے جب انہوں نے پاکستانی بلے باس کو بالنگ کروائی تھی آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے تو پاکستان کے کرکیٹر نے شارٹ کھیلی اور وہ شارٹ بالنگ اینڈ پر کھڑے ہوئے پاکستانی بلے باس جو غالباً عمران خان ہی تھے اس وقت بلے باس ان کے پیٹ کے اوپر بال لگی اور وہ بالر کے ہاتھ میں آئی وہ بالر چاہتا تو اسی وقت رن آؤٹ کر دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ پاکستانی بلے باس کو موقع دیا اور اس چیز کو دنیا بھر میں بہت زیادہ سراہا گیا تا اس وقت بھی اور آج تک سر ویون ریچرڈ کی اس حرکت کو سب لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ سر ویون ریچرڈ جو ہے ہمیں یاد آ رہے ہیں تو پرانی ویڈیو اور اس نئی ویڈیو کو کمپیر کر کے مختلف لوگ اس کے اوپر تفسرے کریں گے میں اب آئی سی سی کا ایک قانون آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں کیا لکھا ہے اردو میں میں آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کرکٹ کا قانون ہے یہ قانون کس کی طرف سے بنایا گیا ہے میلبرن کرکٹ کلپ کی طرف سے بنایا گیا ہے فورٹی ون پائنٹ فائف پائنٹ ون اس قانون کا نمبر ہے کہ کسی فیلڈر کے لیے دھوکہ دہی کا ہے یہ قانون جو ہے کسی فیلڈر کے لیے دھوکہ دہی کا ہے وہ یہ کہ وہ لفظوں یا عمل سے کسی بلے باس کی توجہ منتشر کرنے یا دھوکہ دینے یا خلل ڈانے کی کوشش کرے البتہ ایم سی سی کا کہنا ہے اس قانون کے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا امپائروں کا کام ہے کہ آیا کہ ڈی کاؤک نے جان بوچ کر ایسا کیا اگر ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں جو کہ آئی سی سی کا اور میردن کرکٹ کلپ کا اپنا قانون ہے آئی سی سی اس قانون کو مانتی ہے تو یہ ایک دھوکہ دیا گیا ہے فخر زمان کو اور دھوکہ ایک فیلڈر کی جانب سے دیا گیا ہے وکٹ کیپر کی جانب سے دیا گیا ہے جو کہ انفیر ہے اور فخر زمان اس قانون کے مطابق آؤٹ نہیں ہوئے لیکن اسی قانون میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ اس چیز کا فیصلہ کرنا اس وقت گراؤنڈ کے اندر کھڑے امپائر کا کام ہے یا ٹی وی امپائر کا کام ہے نہ کہ ہمارا کام ہے کہ ہم جا کر بتائے کہ بھائی یہ قانون ہے پھر عدالتوں میں جا اور اس کے بعد فیصلے آئے اور میچ کو تب تک پوسپون کیا جائے تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے سب سے جو مزے کی بات مجھے لگی ہے کہ فخر زمان کا بھی اس حوالے سے بیان آیا ہے سامنے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا میں صرف اپنے دوسرے انڈ پر ہارس روف کی جانب دیکھ رہا تھا کہ کیا وہ پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا میری توجہ اس وقت وکٹ کیپر کی طرف نہیں تھی اور جو میں آؤٹ ہوا ہوں وہ بلکل ٹھیک ہوا ہوں مطلب کہ فخر زمان کو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن دنیا کے جتنے بڑے کرکیٹرز ہیں وسیم اکرم ہو سچین ٹنڈولکر ہو یا ریکی پانٹنگ ہو اسی طرح انگلیش کرکیٹرز ہو آسٹیلین شین وارسن ہو کہ یہ فخر زمان کو دھوکہ دیا گیا ہے اور آئی سی سی کا قانون بھی یہ کہتا ہے لیکن اس وقت ہمارے معزل جو امپیس کرکٹ گراؤن میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے وہ اصل میں کھڑے نہیں بلکہ سوئے ہوئے تھے اب آپ لوگ فیصلہ کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ واقعی فیر ہے یا انفیر ہے جسٹس ہے یا انجسٹس ہے فخر زمان جو کہ آؤٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کیا فخر زمان کو چال چلاکی کے ساتھ آؤٹ کیا گیا یا دھوکے کے ساتھ آؤٹ کیا گیا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات